بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کیسر عزیز آپ اپنا کچھ چھوٹا مٹا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے جس سے آپ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ روان دوان رکھ سکیں تو فنکا بینک جو ہے وہ کمرشل گاڑی کرزہ دے رہا ہے یعنی اپنا ذاتی کاروبار کرنے کے لیے نئی اور پرانی کمرشل گاڑیوں کے اوپر لون یہ پروائیڈ کر رہا ہے اور بہت آسان طریقہ ہے ان کا جو ہے لون دینے کا پروسس ہے تو آئیے اس کے اوپر میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کی شرائط کیا ہے اس کے اوپر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سو ڈاکومنٹس مانگے ہیں تو یہ جو لون دیتے ہیں پرانی اور نئی گاڑیوں کے لیے کمرشل مقصد کے لیے کمرشل پرپس کے لیے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے پانچ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ تک انہوں نے لون رکھا ہے آپ کوئی مہران گاڑی لے سکتے ہیں کوئی پک اپ لے سکتے ہیں یا اس کے لیے اور بھی چھوٹی موٹی ایسی گاڑی جو آپ کو کاروبار میں ضرورت ہو وہ آپ اس کو کمرشل بیس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے گھر کے لیے اپنے ذاتی سوارے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو ایسی گاڑیاں جو کمرشل پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں انہوں نے شیڈول رکھا ہے جنہیں دینا ہے لون گاڑیوں کا وہ ایک سال سے پانچ سال کے ٹائم پر انہوں نے لون دینا ہے اور اسے آپ نے پانچ سال کے اندر تین سال کے اندر چار جو آپ چوز کرنا چاہیں اپنی آمدین مطابق اس کے اندر آپ نے واپس کرنا ہے یعنی منیم ایک سال کا ٹائم ہے اور میکسیمم پانچ سال کا ٹائم ہے آسان منتلی انسٹالمنٹ انہوں نے رکھی ہے ایکوالی ہے ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی جو کی کس تیہ ہو جائے یہ اینڈ تک وہیں کس جائے گی لیکن اس میں ایک اور چیز ہے آپ اگر نئی کمرشل گاڑی لینا چاہ رہے ہیں ایف انکا بینک سے یا پرانی جس کے اوپر بھی آپ لون لینا چاہ رہے ہیں آپ کو دس پرسنٹ اس کے اوپر ڈاؤن پیمٹ دینی پڑے گی آپ فرزمپل آپ نے دس لاکھ کی گاڑی چوز کی ہے چاہے نئی ہے یا پرانی ہے تو دس لاکھ کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر آپ کو ایک لاکھ ڈاؤن پیمٹ خود سے جمع کرانی ہوگی وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کازکیری اپلائی کرنے سے پہلے اور جب آپ یہ لون لے لیں گے تو اس کے بعد جب آپ انسٹالمنٹ جمع کریں گے جیسے آپ انسٹالمنٹ جمع کریں گے ایک ایس ایم ایس کے دریعے آپ کو ٹرانسکشن کا میسیج آ جائے گا ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ نے اتنی پیمٹ جو ہے وہ اپنی گاڑی کی جو کشک کی بعد میں جو ہے وہ جمع کرا دی ہے چوبیس گھنٹ ان کا ہیل پلین سینٹر کھلا ہے وہاں آپ کال کر سکتے ہیں کسی قسم اشکیت کسی قسم کی معلومات کے لیے اب انہوں نے میریمام جو الیجیبیلٹی ریکوائیمنٹس رکھی ہیں یعنی جو کم سے کامیلے نرکازات رکھتے ہیں یہ میں نے اس کو تفصیلاً سٹیڈی کیا ہے دوسرے بینکوں سے بہت کم ڈاکومنٹس مانگتی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہے ایج جو ہے وہ اکیس سے باسٹھ سال کے درمیان ہو یعنی جب آپ لون اپلائی کر رہے ہیں تب آپ کی عمر باسٹھ سال ہو لون اپروف ہونے کے بعد چاہے آپ کی عمر باسٹھ سال کو کراس کر جائے اسی طرح منیمم جو ہے وہ عمر جو ہے اکیس سال ہو اس سے کم نہ ہو اس سے کم اگر ہوگی تو آپ کو لون نہیں دیا جائے گا ایک آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو ہو اور آپ کے پاس کمپیٹرائش ناختی کارڈ ہو جو زیادہ میاد نہ ہو ایکسپیری نہ ہو اور آپ کی جو ہے جو منتلی انکم ہے اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے تو اس کی منتلی انکم آپ کی کتنی ہے اس انکم کی بحاف کے اوپر آپ کو لون دیا جائے گا آپ کی انکم جتنی میکسیمم ہوگی آپ کو لون بھی اتنا میکسیمم دیا جائے گا جتنی انکم منیمم ہوگی تو لون بھی منیمم دیا جائے گا کم سے کم دیا جائے گا اب لون اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے یہاں ایک اون لینٹر کا کار بھی بتا دیا ہے تو میں یہاں آپ کو یہ ایزیلی سمجھا دوں اپلائی فار لون لون اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں سب سے پہلے لکھنا ہوگا لون کی امونٹ کتنا لون لینا چاہ رہے ہیں پانچ لاکھ چار لاکھ دس لاکھ جتنا ملے وہ یہاں امونٹ دکھیں گے آپ کا اپنا کاروبار ہے یا آپ سیلی پرسنٹ ہے اور پارٹ ٹیم جو ہے وہ اپنا کمرشل کام کرنا چاہ رہے ہیں گاڑی کے اوپر تو اگر آپ سیلی پرسنٹ ہے سیلی پر کلک کریں گے بزنس مین ہے تو بزنس کے اوپر کلک کریں گے فل نیم لکھیں گے اپنا شانستی کار نمبر لکھیں گے فون نمبر لکھیں گے اور دوسرا فون نمبر بھی لکھیں گے تاکہ ایک فون نمبر بند ہو تو دوسری اوپر آپ سے رابطہ کیا جا سکے اور اس کے راوہ جو ہے وہ صوبہ سیلیکٹ کریں گے ڈسٹک یعنی سوٹی سیلیکٹ کریں گے ڈسٹک اور سوٹی دونر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ایریا سیلیکٹ کریں گے ایریا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سب میٹ کا جو ہے اپشن آ رہا ہے ریڈ کلر کا اس کو آپ کلک کر دیں گے اور آپ کی اپنیکیشن آن لائن جو ہے فنکہ بینک کی طرف سے چلی جائے گے اور ان کا نمیدہ آپ سے رابطہ کرے گا فردن ڈاکومنٹس وہ آپ کے بل مشافہ ملاقات میں لے گا تو یہ میں نے آپ اتری کا کار بتا دیا کمرشل گاڑی کا کہ کمرشل گاڑی لون آپ ان کا بینک سے کس طرح لے سکتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ان کے ہیلٹ نین نمبر 042-11-11-562 پر کار کر کے بھی لے سکتے ہیں اور مجھ سے بھی اس طرح کے معلومات لینا چاہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی معلوماتی وڈے تاک مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ